تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ MS Word میں اپنے document کا بلکل clear print کیسے نکال سکتے ہیں اور ساتھی میں اس کو repair بھی کیسے کر سکتے ہیں مطلب اگر آپ کو photoshop نہیں آتا تو کوئی بات نہیں آپ MS Word میں ہی اپنا image editing کا کام کر سکتے ہیں تو اس کو سمجھانے کے لئے دیکھیں میں نے یہ page رکھا ہے اور یہ page دیکھیں ایک green page ہے مطلب اس کا background بلکل green ہے اور ساتھی میں یہاں پہ کچھ text typed ہوا ہوا ہے اور ہم نے یہاں پہ pen سے بھی کچھ لکھا ہوا ہے تو ہم اس page کو دیکھیں بلکل clear کریں گے آج کی ویڈیو میں اور سیکھیں گے کہ اس page کا بلکل clear print کیسے نکالیں گے اور ایک آپ کو proper performer بھی آپ کو بنا کے دکھاؤں گا تو آپ نے step by step اگر آپ follow کریں گے اس ویڈیو کو تو آپ کو پوری جانکاری ہو جائے گی کہ آپ MS Word میں اپنے document کو clear کیسے کر سکتے ہیں اور چھوٹی موٹی editing اگر آپ نے کرنی ہو image میں تو وہ بھی آپ کیسے کر سکتے ہیں تو ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی useful ہونے والی ہے تو پوری ویڈیو دوستو ضرور دیکھنا تو نمشہ دوستو میں رتیش آپ سب کا سواگٹ کرتا ہوں creative learning کے چینل میں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستو آپ سب سے ہمیشہ کتہ ریکویسٹ رہے گی نیچے دیگے جو ریٹ کلر کا سبسکرائب بٹن ہے اس پر کلک کر دیجے گا ساتھی میں بیل آئیکن کو پریس کر دیجے گا تاکہ آپ کو ہمارے چینل سے لیٹیسٹ نوٹیفکیشن ریگلرلی ملتی رہے تو آئیے دوستو لیٹس بگن بیٹس ٹاپک تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس یہ والی image ہے اگر میں آپ کو اس کو open کر کے دکھاؤں تو یہ والی image ہم نے دیکھی transfer کر لیا ہے اپنے کمپیوٹر میں اور اب ہم اس والی image کو کریں گے clear ms word کے تھو تاکہ جب ہم print نکالے تو اس image کا جو پورا performer ہے وہ proper form میں آ جائے تو سب سے بہلے دوستو ہم کیا کرتے ہیں ہم اس والی image کو ہمیں لے کے جانا پڑے گا اپنے ms word کے document میں تو ہم open کر لیتے ہیں اپنا ms word کا document اور میں یہاں پہ word use کر رہا ہوں 2019 version لیکن اگر آپ پرانا version بھی use کر رہے ہیں تو same steps آپ نے follow کرنے ہیں even تک اگر آپ word 2007 version بھی use کر رہے ہیں تب بھی آپ یہ والی steps follow کر کے اپنی image کو clear کر سکیں گے تو سب سے بہلے ہم ایک blank document open کر لیتے ہیں جیسے کہ میں نے یہاں پہ کر لیا اب ہم کیا کرتے ہیں اس image کو ہم نے word میں لے کے جانا ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں اس image کو یہاں سے copy کر لیتے ہیں اب ہم یہاں پہ right click کرتے ہیں right click کرنے کے بعد اب ہم کر لیتے ہیں اس image کو یہاں سے copy اور اپنا word کا document جو ہم نے open کیا تھا یہاں پہ اس image کو کر لیتے ہیں ہم paste تو ہم control v سے بھی آپ paste کر سکتے ہیں اب آپ کی image دیکھیں یہاں پہ paste ہو گئی ہے اب ہم نے first step کیا کرنا ہے اس image کی جو position ہے وہ ٹھیک کرنی ہے ہم نے اس image کو اپنے page accordingly set کرنا ہے تو اس کے لئے دوستو آپ کیا کریں گے just ہم اپنی image پر click کرتے ہیں click کرنے کے بعد آپ کو دیکھیں side میں یہاں پر option ملے گا جو کی ہوتا ہے آپ کا layout کے option جیسے آپ اس پر click کریں گے آپ نے جو text wrapping کا option ہوتا ہے یہاں پر آپ نے select کر لینا ہے square کا اگر آپ کو یہ والا option نہیں مل رہا اگر آپ کوئی پرانا version use کر رہے ہیں تو آپ same steps آپ کو follow کر سکتے just آپ نے کیا کرنا ہے اپنی image پر click کرنا ہے click کرنے کے بعد چل جانے layout کے tab میں اور یہاں پر دیکھیں option ملے گا آپ کو wrap text کا تو آپ اس پر click کریں گا اور یہاں سے select کر سکتے ہیں square تو جیسے آپ نے square select کیا اب آپ image کو move کر سکتے ہیں جہاں پر بھی آپ move کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے اس کو دیکھیں corner میں یہاں پر move کر دیا اور اس image کو تھوڑا سم stretch کر لیتے ہیں اپنے page کے accordingly تاکہ جو ہماری image ہے آپ کے ms word کے document میں proper آ جائے اس کے بعد دوستو اب ہم کیا کرتے ہیں just ہم نے جیسی image پر click کیا تو آپ دیکھیں گے یہاں پر picture format کا tab یہاں پر open ہو جائے گا اب آپ نے دوستو click کرنا ہے یہاں پر picture format کے tab میں اور آپ کو یہاں پر دیکھیں بہت سارے options مل جائیں گے جہاں سے آپ picture کو correct کر پائیں گے تو اگر آپ دیکھیں گے یہاں پر adjust کا یہاں پر tab ہے اور یہاں پر ایک option ملے گا آپ کو correction کا تو آپ اس option کی مدد سے اپنی picture کو یہاں پر correct کر سکتے ہیں تو just ہم اس پر click کرتے ہیں click کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر بہت سارے options مل جائیں گے correction کے جو بھی آپ نے یہاں پر template use کرنا ہے وہ آپ use کر سکتے ہیں جیسے کہ دیکھیں میں نے یہاں پر template use کیا جو کی ہے brightness 20% contrast minus 40% تو آپ دیکھیں گے picture کا یہاں پر background یہاں پر delete ہو گیا ہے اگر آپ much effective way میں picture کا background یہاں پر remove کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پر نیچے option ملے گا picture correction options کا تو جیسے آپ اس پر click کریں گے آپ کے دیکھیں سائید میں panel open ہو جائے گا format picture کا جہاں سے آپ تمام type کی adjustment کر سکتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر brightness ہے اگر میں یہاں پر brightness تھوڑی سی یہاں پر increase کر دوں ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے یہاں پر دیکھیں brightness پر increase کر رہا ہوں تو آپ دیکھیں گے یہاں پر picture کا background بھی آپ کا remove ہو رہا ہے تو آپ manually اپنی یہاں پر brightness increase یا decrease کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو یہاں پر contrast ہے تو اب اگر آپ چاہتے ہیں picture آپ کی تھوڑی dark آ جائیں تو آپ simply دیکھیں اور دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کی picture کا دیکھیں یہاں پر background delete ہو گیا ہے اور آپ کا picture کا background بھی بالکل white آ گیا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں جو side کا یہ والا portion ہے جو unwanted portion ہے اس کو ہم crop کر دیں گے تاکہ جب ہم print کر رہے یہ والا document تو آپ کا print میں یہ والا جو unwanted portion ہے جیسے کہ یہ نشان دکھ رہا ہے آپ کو یہ نہ آئے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا just picture پر click کریں گے format picture پہ جائیں گے اور آپ کو ایک option ملے گا بلکل side میں جو کی آپ کا size کا وہ ہوتا ہے آپ کا crop کا تو just اب اس پہ click کریں گے click کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پہ آپ کو arrows مل جائیں گے مطلب square کی form میں یہاں پہ آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے اب آپ نے یہاں پہ just click کرنا اپنا cursor لے کے جانا ہے اور click کر کے drag کرنا ہے اور اتنا drag کرنا ہے جہاں تک آپ نے crop کرنا ہے تو ہم تھوڑا سا دیکھیں side سے crop کر لیتے ہیں اور نیچے سے بھی میں چاہتا ہوں کی جو یہ لکھا رہا ہے scan with ٹھیک ہے تو میں اس پہ click کرتا ہوں اور یہاں پہ بھی تھوڑا سا اس کو drag کر لیتا ہوں اوپر کی طرف جب ہمارا دیکھیں اوپر کی طرف ہم نے پوری image یہاں پہ crop کر لی تو just میں double click کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے آپ کی picture یہاں پہ crop ہو گئی ہے اور جو بھی unwanted portion ہے وہ بھی remove ہو گیا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو اپنے text لکھا اس کو کیسے remove کرنا ہے تو اس کو text کو remove کرنے کے لیے دیکھیں بہت ہی آسان step ہے اب آپ نے نہ تو کوئی photoshop کا software use کرنا ہے نہ کوئی اور image editing کا software آپ جو بھی یہ والا text ہے یہ بھی remove کر پائیں گے ms word کے through تو اس کے لیے جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جانا ہے یہاں پہ insert tab میں insert tab میں جانے کے بعد آپ کو option ملے گا یہاں پہ text box کا جی ہاں دوستو آپ نے text box کا use کرنا ہے تو text box پہ جیسے click کریں گے آپ نے جو first option ہے simple text box کا اس پہ click کرنا ہے اب آپ کا دیکھیں یہاں پہ text box insert ہو گیا ہے اب آپ نے جو بھی text اس کے اندر لکھا ہے وہ آپ نے یہاں سے delete کر دینا ہے اب آپ دیکھیں گے آپ کے text box بھی کل empty ہو گیا ہے اور ایک چیزہ اور کر لینی ہے آپ نے جو text box کی جو outline ہے وہ بھی آپ نے white کر دینی ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے جسٹ آپ نے اپنے text box پہ click کرنا ہے جانا آپ نے text box کے tab میں اور یہاں پہ ایک option ملے گا آپ کو shape outline کا تو جسٹ آپ اس پہ click کریں گے اور آپ نے یہاں پہ اس کو white کر دینا ہے تو جیسے white کریں گے اس کو جیسے کی میں نے کیا تو آپ دیکھیں گے آپ کا جو text box کی outline ہے وہ white ہو گئی ہے مطلب آپ کا text box یہاں پہ visible نہیں ہو رہا ہے لیکن text box تو آپ کا insert ہوا ہے اگر میں یہاں پہ دیکھے click کروں تو آپ دیکھیں گے آپ کا text box یہاں پہ select ہو جائے گا ابھی دیکھیں یہاں پہ select نہیں ہو رہا کیونکہ جو ہماری image ہے ٹھیک ہے وہ اوپر ہے اور text box ہمارا اس کے نیچے چلا گیا تو اس کے لئے میں نے کیا کرنا ہے آپ نے پریس کرنا ہے اپنے کیبورٹ سے alt button اور then آپ یہاں پہ click کریں گے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے آپ کا text box یہاں پہ select ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے دوستو آپ نے اس text box کو click کر کے drag کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے یہاں پہ دیکھیں text لکھا تھا تو میں نے اس پہ click کیا تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ یہاں پہ text box اس کے اوپر آ گیا اور یہاں پہ text بھی یہاں سے hide ہو گیا ہے دیکھیں آپ ان boxes کی مدد سے اپنے ٹیکس باکس کو یہاں پہ ری سائز بھی کر سکتے جیسے کہ میں یہاں پہ کر رہا ہوں اس کے بعد دوستو دیکھیں یہاں پہ نیچے والے ٹیکس بھی ہے تو سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے اسی ٹیکس باکس کی کوپی بنانی ہے تو جیسے ہم یہاں پہ دیکھیں جاتے ہیں اپنے کرسر کو تو آپ دیکھیں گے آپ کا کرسر آگے دیکھیں فور ایرو آ جائے گی تو جیسے آپ کو فور ایرو آئے گی آپ نے کلک کر کے یہاں پہ نیچے کی طرف ڈراغ کرنا ہے لیکن ڈراغ کرتے وقت آپ نے دھیان رکھنا ہے آپ نے کنٹرول بٹن پریس کر کے رکھنا ہے تو جیسے آپ کنٹرول بٹن پریس کریں گے آپ کی کرسر کے سامنے دیکھیں پلس کا نشان آ جائے گا اس کا مطلب کیا ہوا کی آپ کی ٹیکس باکس کی ایک اور کوپی تیار ہو جائے گی آپ کو کوئی کوپی پیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی تو جیسے آپ چھوڑیں گے تو دیکھیں گے یہاں پہ بھی آپ کا ٹیکس باکس انسرٹ ہو گیا اور جو یہ باکسز ہے ٹھیک ہے ان ایرو کی کی مدد سے ہم اس ٹیکس باکس کو ری سائز کر لیتے جہاں تک آپ نے ٹیکسٹ کو ہائٹ کرنا ہے اور سیمیلرلی ہم یہ والا جو ٹیکسٹ ہے یہاں پہ بھی لکھا ہے تو اب اپنا یہاں پہ لکھے جاتے کرسر کرسر لے کے اپنے دیکھیں ابھی غلط ہو گیا تھوڑا تو ہم کنٹرول زیڈ پریس کر لیتے تو دیکھیں دوبارہ وہیں آ گیا تو اگر ہم اپنا دیکھیں ایرو کی لے کے جاتے ٹھیک ہے اپنے ٹیکس باکس یہاں پہ سیلیکٹ کرتے ہیں کلک کر کے اس کو ڈریک کرتے اور کنٹرول بٹن پریس کر کے رکھتے تو آپ دیکھیں گے آپ کا ٹیکس باکس یہاں پہ بھی انسرٹ ہو گیا ہے بہت ہی ایزلی تو آپ دیکھ سکتے آپ کا ٹیکسٹ کافی حد تک یہاں پہ ہائٹ ہو گیا ہے سیمیلرلی دوستہ تو اگر آپ نے دیکھئے ڈاٹیڈ لائن سے اس کو بھی ہائٹ کرنا ہے تو جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ بھی ایک ٹیکس باکس insert کر دینا ہے تو جسٹ ہم کیا کرتے ہیں ہم یہاں پہ اس ٹیکس باکس پہ کلک کرتے کلک کرنے کے باہد یہاں پہ اپنے ٹیکس باکس کو لے کے جاتے ہیں اور کنٹرول بٹن آپ نے پریس کر کے رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کا ٹیکس باکس یہاں پہ insert ہو گیا ہے اور جسٹ آپ دیکھیں جو یہ آپ کے boxes ہے یہاں پہ click کر کے اس کو drag کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب آپ نے اپنے accordingly یہاں پہ drag کر لینا ہے جہاں تک آپ اپنے جو unwanted potion ہے جس کو hide کرنا چاہتے ہیں وہاں تک آپ نے text box hide کر لینا ہے تو اس لنگ سے دوستو آپ اپنے text box کی مدد سے جو بھی unwanted potion ہے اس کو hide کر سکتے ہیں اب باری آتی ہے کہ جو آپ نے یہاں پہ لکھا ہے son of daughter of wife of آپ نے اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں پہ ایک text box insert کریں گے اور یہاں پہ ایک نیا text ہی insert کر دیں گے تو اس کے لئے میں کیا کروں گا جس میں نے یہاں پہ دیکھیں جو text box یہاں پہ select کیا تھا وہ میں نے select کیا select کرنے کے بعد یہاں پہ click کر کے drag کیا اور control button press کر کے رکھا تو آپ دیکھیں گے آپ کا text box یہاں پہ آ گیا ہے اور جس میں یہاں پہ بیچ میں click کرتا ہوں click کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کا cursor یہاں پہ visible ہونا شروع ہو گیا کیونکہ ہم نے text box insert کیا تھا تو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں son of اس کے بعد میں میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں daughter of اور یہاں پہ لکھ لیتا ہوں wife of ٹھیک ہے تو جیسے کی میں نے پہلے لکھا تھا اور اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں اس text کو پورا select کرتا ہوں اور اس text کو میں یہاں پہ کر لیتا ہوں black تو black کرنے کے لیے میں چل جاتا ہوں home tab میں اور یہاں پہ جو font color ہے ٹھیک ہے میں اس کو کر لیتا ہوں automatic تو یہ black ہو گیا ہے اور ساتھی میں جس کا font style ہے اس کو میں رکھ لیتا ہوں aerial کیونکہ جو ہمارا پورا format تھا وہ aerial میں ہی ٹائپ ہوا ہے نیچے تو میں نے یہاں پہ aerial رکھ لیا تو آپ دیکھیں گے آپ کا یہاں پہ text box insert ہو گیا اور جو پیچھے جو text تھا وہ بھی hide ہو گیا اور ایک نیا text بھی یہاں پہ لکھا آ گیا ہے لیکن ابھی آپ کو لگے گا کہ جو یہ والا text ہے تھوڑا dark ہے اور نیچے والا text تھوڑا light ہے تو آپ یہ والا text بھی dark یا light کر سکتے بہت ہی easily تو بہت ہی آسان ہے جسٹ اپنی image پہ click کرنا ہے click کرنے کے بعد again جانے picture format کے tab میں corrections میں جانا ہے اور آپ کو نیچے option ملے گا again picture correction options کا جسٹ اپ اس پہ click کریے اور یہاں پہ ایک option ملے گا آپ کو sharpness کا تو آپ یہاں پہ sharpness increase کر لیجے جتنی آپ کو چاہیے جتنی آپ sharpness increase کریں گے اتنا جو آپ کا text ہے وہ dark ہونا شروع ہو جائے گا تو ابھی میں دیکھیں تھوڑی سی sharpness اس کی increase کر لیتا ہوں ابھی میں نے دیکھے 32 کیا تو آپ دیکھیں گے آپ کا text یہاں پہ dark ہو گیا ہے تو آپ دیکھیں گے آپ کا text دیکھیں جو format ہے وہ تیار ہو گیا ہے آپ اور accurately format کو بنا سکتے ہیں کیونکہ اگر میں آپ کو پورا سمجھاؤں گا اور بالکل accurately کر کے دکھاؤں گا تو ویڈیو تھوڑی بہت لیندی ہو جائے گی لیکن آپ کو دیکھیں پورا idea لگ گیا ہوا کہ آپ نے ms word کے through editing کیسے کرنی ہے اپنے format کی اب آپ نے next step کیا کرنا ہے اس format کو save کرنا ہے تاکہ جب بھی آپ کسی کو شیر کرے یا print کرے تو آپ آسانی سے کر سکے تو اس کے لئے جسٹ کہا ہم چلہ جاتے یہاں پہ فائل میں فائل میں جانے کے بعد جاتے اپنے save as میں سیو� میں جانے کے بعد یہاں پہ دیکھیں ہم اپنے format کو disk stop پہ save کر لیتے ہیں desktop میں میں save کر لیتا ہوں performa کے نام سے ٹھیک ہے اور save as type میں آپ نے پی ڈی ایF format اور اس کو کر لینا یہاں پہ save ٹھیک ہے تو اب آپ کا یہاں پہ جو format پی ڈی ایF format میں سیو ہو گیا ہے اگر میں آپ کا desktop پہ بھی دکھاؤں تو آپ دیکھیں گے performa حم行 بے search на format میں sometimes آپ کا پرفارمہ بالکل ایکوریٹلی یہاں پہ سیف ہو گیا ہے اب چاہے آپ اس ڈاکومنٹ کا یہاں پہ کنٹرول پی کی مدد سے اس کا پرنٹ نکالیں تو آپ پرنٹ نکال سکتے ہیں بہت ہی ایزلی یا کسی کو شیئر کرنا چاہے تو آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں تو آشے کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی اور انفرمیٹی ویڈیوز کے لیے ایک بار ہمارے چینل پہ ضرور وزر کیجئے گا جہاں پہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا اور جس کو سیکھ کے آپ بہت کچھ سکھا بھی سکیں گے تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مر بھولے گا اپنے اور اپنے پریوار کا دیان رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انٹیل اینڈ گوڈ بائی ٹیک کیا